سعودی عرب میں نماز تراوی اور نماز عید گھر پر ادا کی جائیں گی مفتی آزم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ کا اہم بیان سامنے آ گیا مفتی آزم نے کہا حکومتی اقدامات قابل تحسین ہیں رمضان المبارک کے دورہ نماز تراوی گھر پر ادا کی جائے لوگ عید کے نماز بھی خدبے کے بغیر گھر پر ہی ادا کریں حکومت کی رمضان المبارک میں نماز تراوی کے متعلق متفقہ لاحے عمل کے لیے کوششیں صدر عارف الوی آج علماء کرام کے ساتھ مشاورتی اجلاس کریں گے افاقی وزیر نورالحق قادری نے بھی وزیراعظم سے مشاورت کی ادھر مختلف مقاتب فکر کے علماء و مشایخ نے اجلاس کے لیے تجاویز اور مطالبات مرتب کر لیے امید ہے آج علماء کے ساتھ ملاقات میں اتفاق کے رائے قائم کر لیں گے وزیر محضبی امور نورالحق قادری کا کہنا ہے ایوان صدر کے بعد وزیراعظم ہاؤز میں بھی ایک ملاقات ہوگی عمران خان خود علماء سے بات چیت کریں گے امید ہے درمیانی راہ نکال کر رمضان المبارک کے تمام پروگرامز کا انعقاد یقینی بنا لیں گے عید کا نہیں سوچ رہے ابھی تراوی کی بات ہو رہی ہے مفتی راغب نائمی کی پروگرام نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ میں گفتگو بولے ملائشیا اور انڈونیشیا کے طرح حفاظتی تدابی رکھنا کر مساجد کھولی جا سکتی ہیں آمد سعید کازمی بولے پاکستان اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرے مفتی نائم نے کہا وفاق اور صوبے ایک پیج پر نہیں راجہ ناصر عباس بولے حکومت سب کو اکٹھا کرے صدر مملکت نے سنتی شعبے کے مراعاتی پیکش کے آرڈیننس پر دستخط کر دیے تامیراتی سنت کے لیے مراعاتی پیکش پر عمل درامت شروع آرڈیننس کے تحت بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کے لیے خصوصی ٹیکس مراعات انکم ٹیکس اور کیپیٹل گین ٹیکس کی چھوٹ اطلاق ستمبر 2022 تک مکمل ہونے والے منصوبوں پر ہوگا تامیراتی سنت کے مراعاتی پیکش کے آرڈیننس سے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا فردوس عاشق ایوان کہتی ہیں غریب مزدور اور اکثریت عوام پروزگار کے مواقع مویسر آئیں گے تامیراتی شعبے سے وابستہ دیگر کاروباری شعباجات کو نئی زندگی ملے گی سیمنٹ اور سٹیل کے علاوہ تمام میٹیریل پر کوئی ویڈھولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا سمال ٹریڈرز کا مارکیچ کھولنے کا مطالبہ سندھ حکومت کا کراچی کی تاجروں سے مذاکرات کا فیصلہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تاجروں کے نمائندہ وفد سے ملاقاعت کریں گے سندھ حکومت تاجروں کے ساتھ مذاکرات نے مختلف تجاویز کا جائزہ لے گی سندھ حکومت فوری طور پر مارکیٹس نہ کھولنے کی حامی روس بھی وزیراعظم عمران خان کی صلاحیتوں کا موطلی ترجمان روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستانی وزیراعظم کے پیش کردہ نظام سے ترقی پذیر ممالک پر مضبط اثراف مرتب ہوں گے غری ممالک کے لیے قرص کی ادائیگی کے حل پر غور کیا جائے گا پاکستان میں شہریوں کی واپسی کامل 21 اپریل سے شروع ہوگا برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق پاکستان سے دس چارٹر تیاروں کے ذریعے پچیس سو برطانوی شہریوں کی وطن واپسی ہوگی پروازیں اسلام آباد اور لاہور سے لندن مانچسٹر روٹ پر چلائے جائیں گے لوگ ڈاؤن سے متاثرہ لوگوں کے امداد کے لیے چین بھی پیش پیش گوادر پورٹ کو چلانے والی چینی کمپنی کی طرف سے راشن سے لدہ جہاز پہنچ گیا امدادی سامان میں آٹا، چینی، چاول، گھی، خجور اور دیگر چیزیں شاول راشن گوادر میں مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا پاک بحریہ نے جذبہ خیر سگالی کے تحت راشن اپنے جہاز کے ذریعے کراچی سے گوادر منتقل کیا تحریک انصاف کے بانے رکن اور کراچی سے ممبر قومی اسمبلی نجیب حارون نے استیفہ دے دیا استیفہ، سپیکر قومی اسمبلی، وزیر آزم اور صدر کوئر سال نجیب حارون کہتے ہیں بیس ماہ سے رکنے قومی اسمبلی ہونے کے باوجود اپنے حلقے کے لیے کچھ نہ کر سکا بانی رکن ہونے کے باوجود پارٹی فیصلوں میں شامل نہیں کیا جا رہا وزیر آزم صاحب چوبیس سال پہلے آپ کے ساتھ مل کر جماعت بنائی برسوں کا تعلق ہونے کے باوجود آپ کا اعتماد حاصل نہ کر سکا ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے دیرے لاہور، فیصلہ باہد، گجرہ مالا، سرگردہ، ملتاہم میں بادل کھل کر برسے کوئیٹا، پشاور، سکردو، میرپور میں بھی بارش ہوئی محکمہ موسمیات کی پیر تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گئی اور کرونا وائرس کے باعث امریکہ میں ہونے بالا مشہور زمانہ سین ڈیاغو کومک کون منسوخ کر دیا گیا سین ڈیاغو کومک کون پچاس سالہ تاریخ میں پہلی بار منسوخ کیا گیا ہے خدم سامنے آیا ہے وفاقی کابینہ نے تعمیراتی شعبے کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے ذرائع کے مطابق آرڈیننس کے تحت بیلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو خصوصی ٹیکس مراد دی جائیں گی تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائیں گے انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہوگی آرڈیننس کا اطلاق جرائم اور دہشتگردی کے سرمایے پر نہیں ہوگا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ فہیم اختر سے فہیم اختر آرڈیننس کا اطلاق کن کن پر نہیں ہوگا اور کن علاقوں میں اولین ترجیح پر ہوگا دیکھیں وفاقی حکومت نے یہ تیسلہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو جو ہے وہ پیکج بھی دیا جائے گا اور اس کی جو بحالی ہے وہ کرنی ہے جو ہے وہ دے دی ہے سمجھے ترکولیشن کے ذریعے کی منظوری لی گئی ہے اور اب یہ آرڈیننس قدر مملکت سے بڑھوا دیا گیا ہے اب ان کے منظوری کے بعد اس کا اطلاق جو ہے وہ ہو جائے گا اس آرڈیننس کے تحت پر بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو خصوصی ٹیک ساتھ دی جائیں گی اور کامیراتی منصوبے میں جو سمائے کاری ہوگی اس کا ذرائے آمدہ نہیں پوچھی جائے گی اور یہ سرمایہ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز ہیں یہ 21 دسمبر تک بینک اکاؤنٹس میں جمع کرا سکتے ہیں اور بلڈرز اور ڈیولپرز جو ہیں اس سرمایہ کو بینک اکاؤنٹس سے نکالنے کے مجاز ہوں گے جبکہ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز اس سرمایہ کو 30 ستمبر 2022 تک کراس ٹیک کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں آرڈیننس کے تحت بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو انکم ٹیکس اور کیپیٹل گین ٹیکس کی سوٹ ہوگی جبکہ اس کا جو اطلاق ہوگا آرڈیننس کا آفیس پبلک آفیس ہولڈرز اور بے نامی داروں پر نہیں ہوگا جبکہ درائم اور دشت گردی کے جو سمایا ہوگا اس کا اس پر کی اطلاق نہیں ہوگا اور یہ آرڈیننس ستمبر 2022 تک مکمل ہونے والے منصوبوں پر ہوگا جو وزیراعظم آفیس جانب سے علامہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو ریٹرن اور ویلپ سٹیٹمنٹ کی کو ساتھ روز مرد بدل کرنے کی سوٹ ہوگی جبکہ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو سیمیٹ اور سریعے کے علاوہ دیگر سمان تر بدھولڈن ٹیکس کی بھی سوٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ ملے گا ٹیکس ٹیکس سکین جو ہے وہ مطارق ہوگی نیا پاکستان ہاؤسن سکین جو تو وفاقی حقومت کا منصوبہ ہے اس میں بھی سمایہ کاری پر ندے فیسد ٹیکس کی سوٹ ہوگی گھر پروپ کرنے پر بھی کیپٹل ڈینڈ ٹیکس لاغو نہیں ہوگا جبکہ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپرز کو سکتر ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے ویورو چیف اسلام آباد سوہیل اقبال بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں سوہیل اقبال بھٹی معیشت کی بحالی کے لیے وفاق کا ایک بڑا قدم ہے یہ آپ کیا بتائیں گے اس وارے میں جی بالکل یہ بہت بڑا اقدام ہے ملک کی معوشت کے لیے بالخصوص جو کہ اس وقت پاکستان کی معوشت کرونا وارث کے نتیجے میں بوری طرح سے متاثر ہوئی تھی کم معوشی سے گرمیاں رکھ چکی تھی وفاقی حکومت نے عوام کو تربیش مسائل کو مدنظر رکھتی ہوئی یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں روزگار کے مواقع کیسے پرہم کی جا سکتے ہیں کونسی ایسی سنت ہے جو لوگوں کے مشکلات میں کمی کا باعث بن سکتی ہے تو ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر اربو ڈالر کی نہ صرف انویسمنٹ ہو سکتی ہے بلکہ مختلف جو اس سے جوڑی ہوئی پچیس سنتیں ہیں ان کا پیہ بھی چلے گا تو جس کے نتیجے میں جو بے روزگاری متبکے ہے کرونا وارث کی بہت آجوں کی نتیجے میں اس میں خاطرخواہ کمی آتا ہے جس کے نتیجے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو موجودہ سخت قوانی ہیں جو کیفٹی ایس کی روشنی میں تیار کیا گیا کہ موجودہ حکومت نہیں جس کی وجہ سے ریل سٹیٹ کا سیکٹر مدرسہ دیر سالوں میں بری طرح سے متاثر ہوا تھا سین پرچیز کم ہوئی تھی سمیراتی سنت متاثر ہوئی تھی اب حکومت نے ان شرائط کے اوپر کچھ مقصود عفتے کے لیے نرمی کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کو کچھ اعتماد ملے اور لوگ کاروباری تر گریبے میں برٹ چٹ کر حصہ لے سکے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا بالخصوص وزرم عمران خان کو جو انیشیٹیر تھا پچاس لاکھ گھروں کی تمیت کا معاملہ اس کے اندر بھی اب تیز رفتاری سے نیک گھر بننا شروع ہو سکتے ہیں روزگار کے مواقعوں میں اضافہ ہوگا سیمنٹ، تھریہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی دیگر اتنی سنتیں ہیں وہ بھی چل پڑے گی تو اوورال دیکھا جائے تو ایک معاشد کو درست سنت ملانے کے لیے شورتس ٹائم کے اندر اور بے روزگاری سے بچنے کے لیے جو لوگ کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے جسی سنتیں ہیں ان کا پیہ بھی چلے گا تو جس کے نتیجے میں جو بے روزگاری متبکے ہے کرونا وارث کی بہت آجوں کی نتیجے میں اس میں خاترخواہ کمی آتا ہے جس کے نتیجے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو موجودہ سخت قوانی ہیں جو کہ ایفٹی ایفٹی روشنی میں تیار کیے گئے کہ موجودہ حکومت نہیں اس کی وجہ سے ریل سٹیٹ کا سیکسر مدرسہ دیر سالوں میں بری طرح سے متاثر ہوا تھا سیم پرچیز کا مدرسہ